جی اسلام علیکم ناظر بلوچ حاضر خدمت ہے آج کی جو سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ امریکہ میں جو حالات انتہائی شدید کشیدہ ہو گئے ہیں حالات اتنے کشیدہ ہو گئے ہیں کہ وائٹ ہاؤس سے امریکی صدر فرار اختیار کر چکے ہیں وائٹ ہاؤس کی کیا صورتحال ہے امریکہ کے دیگر ریاستوں میں کیا پوزیشن ہے یہ آپ سے ڈسکس کرنا ہے لیکن اس سے پہلے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں بیل ایکن کا بٹن دبائیں اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں تو دوستو سب سے پہلے ہم امریکہ کی بات کریں گے امریکہ میں اس وقت مظاہرے کس سطح پر پہنچ چکے ہیں امریکہ میں مختلف ریاستوں میں کیا صورتحال ہے اور امریکی صدر کہاں جا چکے اس پر ہم بات کریں گے پھر ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو چین اور انڈیا کے حالات بتائیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے عراق کی صورتحال اور عراق جو وزیراعظم نئے منتخب ہوئے اس نے کیا اس اقدام کیا اور محمد بن سلمان نے ٹیلی فون ایک رابطے میں کیا کہا انشاءاللہ اگر ہمارے پاس فرصت ہوئی تو یہ بھی معلومات شیئر کریں گے تو سب سے پہلے دوستو ہم بات کرتے ہیں امریکہ کی امریکہ میں جو ایک صغف فارم امریکی کو جو تشدد کر کے اس کو امریکی پولیس نے مارا تھا اور اس کی جان لی تھی اس کے بعد سے صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ امریکہ کی تمام ریاستیں جو ہے اس وقت کرفیو کی حالت میں ہیں یعنی کہ وہ امریکہ جو اس وقت سب سے زیادہ یعنی کہ کرونا کا شکار تھا اب جو ہے اس وقت مظہرین کی لپیٹ میں ہے سماجی رابطیں ایس او پی سب بھاڑ میں گئے امریکی صدر جو اپنے بیانات کے حوالے سے مشہور ہیں اور اپنی اہمکانہ باتوں کے حوالے سے وہ مشہور ہیں جو دنیا کو دھمکی دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے چینہ چینہ کی ہٹ لگائی ہوئی تھی اس وقت اپنے وائٹ ہاؤس کو چھوڑ کے بھاگ چکے ہیں اور میں آپ کو وہ فٹیج دکھاتا ہوں کہ کس انداز میں مظہرین نے تمام رکاوٹیں تمام کرفیو اور بیریرز ہٹا کے وہ وائٹ ہاؤس داخل ہو چکے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں پھر آگے بات کرتے ہیں تو جی دوستو آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں اس وقت امریکہ کی صورتحال ہے اب یہ متعدد شاعر ہیں جن میں جناب اپنا کہہ کہتے ہیں لاس انجلیز ہے ٹیکساس ہے کلیفورنیا ہے نیو یارک ہے کلمبیا ہے سب جو ہیں اس وقت ان کے جو میئرز ہیں انہوں نے کرفیو کے لیے جو ہے نیشنل فورس کو طلب کر لیا ہے کہ آئیں اور ان مظہرین کو رکیں لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مظہرین کچھ نہیں دیکھ رہے وہ نسلی تاثب امتیاز جو سیاہ فام کے ساتھ رواہ رکھا گیا ہے اور امریکی صدر تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب اپنی پریس کانفرز میں کرتے ہیں چینہ ویرس چینہ ویرس یعنی کہ وہ ریسیزم کو بروان چڑھا رہے تھے اب اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب کیونکہ امریکہ میں دو تقسیم تو بڑی واضح ہیں ایک یہ کہ سیاہ اور سفید رنگت وارج ہیں ایک دوسرے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اب یہ جو ہے نسلی امتیاز جو ہے بڑھ چکے امریکہ میں اس وقت چار کروڑ کے قریب جو افراد ہیں وہ کرونا ویرس کے باعث بیروزگار ہو چکے اور اس بیروزگاری کا نتیجہ یہ ہے کہ اس واقعے نے جو سیاہ فام شخص وہ جو افر تھا اس کی جو ہلاکت ہے اس نے جو ہے اس وقت امریکہ میں جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اس وقت تمام شہر امریکہ کے جو ہیں وہ ہائی الٹ پہ ہیں جلاو گھراؤ دکانے جو آ رہی ہیں شیشے توڑے جا رہے ہیں لوٹ مار ہے کیسے کنٹرول کریں اور باقی ملک جو ہیں وہ بھی پریشان ہے کہ اس صورتحال سے کہیں یہ جو صورتحال ہے یہ ان کی طرف ٹرانسفرن نہ ہو جائے اور یہ جو تحریک کی شکل اختیار کر رہی ہے کہیں فرانس جرمنی اور دیگر ممالک میں نہ جائیں تو یہ اس وقت سے پریشانی بڑھ گئی ہے اس وقت جناب چودہ سو سے زیادہ یعنی کہ چودہ سو سے دو ہزار کے قریب امریکیوں کو گرفتار کیا جا جا جکا ہے لیکن تمام امریکی جو ہیں سیاہ فارم جو اس وقت بپرے ہوئے وہ کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے وہ آپ کے لاک ڈاؤن اور کیا کہتے ہیں کرفیو وہ پولیس کے ساتھ شدید لڑائی جا رہی ہے آسو گیس شیلنگ اور وہ جو سفید فارم ہے کس انداز میں انہوں نے نشانہ بڑا ہے میں صرف ایک چھوٹ حضب میں کلپ دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گے جناب حتیٰ کہ ان افراد پر بھی کتے چھوڑ دیئے گئے ہیں جو سفید فارم تھے اور سیاہ فارم کے حق میں آئی تھے یہ ویڈیو دیکھیں آگے بات کر دیں تو جی جناب آپ نے دیکھا کہ کس انداز میں حتیٰ کہ وہ سفید فارم جو صرف حمیت کر رہے ہیں اس واقعے کی کہ آخر یہ واقعہ کیوں ہوا ہے آخر یہ پولیس والے جو ریاستی ادارے ہیں یہ کس انداز میں سیاہ فارم سے نفرت کرتے ہیں اور ایک شخص کو جو ہے مار دیا گیا بے دردی سے اب یہ سلسلہ امریکہ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اس وقت سیاہ یہ جتنے بھی امریکن جو پولیس ہے سٹی پولیس ہے نیو ہیارک پولیس ہے سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے لیکن یہ کنٹرول ہوتا ہوا امریکہ کے بس کی بات نہیں رہی اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ کے وہ جو یک کتبی نظام تھا وہ بھی اب اپنے انجام کی طرف جا رہا ہے اور لگتا ہے کہ قدرت جو ہے اب خود انتقام لے رہی ہیں امریکہ سے کہ وہ جو فرسٹ ورڈ وار کے بعد دنیا جو ہے ترک مطلب ہے کہ سلطنت کا خاتمہ کیا گیا پھر امریکہ جو ہے وہ سپر پاور بنا پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی دوسری جنگ عظیم میں ہم نے دیکھا کہ کس انداز میں پھر رشیہ بھی سامنے آیا چین بھی سامنے آیا پھر اس کے بعد ساتھ شئیر امریکہ نائن الیون کا واقعہ افغانستان میں آکر فورسز بٹھا دی گئیں اور پھر یوں امریکہ جو ہے سیاہ و سفید کا جو مالک بن گیا لیکن اب اسی سیاہ و سفید کی خود نظر ہو رہا ہے اور اس وقت امریکہ کے جو ساری کوشش وہ یہ ہے کہ کسی انداز میں دوسرے ممالک کے جو معاملات ہیں ان کو الجھایا جائے لیکن قدرت نے عجیب ہی انتقام لی ہے اور اب یہ جو کوششیں تھیں کہ جناب کسی انداز میں پاکستان میں چین میں حتی جو ہے افغانستان میں ایران میں عراق میں حالات خراب کیے جائیں کشیدہ کیے جائیں اور یہ ممالک جو ہیں ان کے جو سیکیورٹی مسائل ہیں وہ بڑھیں اور امریکہ کے جو اس خطے میں قیام ہے وہ بڑھ سکے لیکن قدرت نے کچھ کچھ اور ہی منظور لگ رہا ہے اور وہ افراد جو طاقت کا شفٹ ہے جو مغرب سے اب مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے امید کی جاری ہے کہ یہ تیزی کے ساتھ بڑھے گا اور اس کی ایک بڑی مثال ایران کے وہ فلٹین ہیں وہ تیل بردار جہاز ہیں کہ جو بہری بیڑے جو تیل بردار جہاز تھے وہ ونز ویلا پہنچے تمام خدشات کے باوجود دنیا کے نگاہ تھی کہ امریکہ کیا کرتا ہے لیکن ایران نے بڑی ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا امریکہ نے جو ہے امان اور قطر کے ذریعے ایران کو میسج بھیجوایا تھا کہ اگر کوئی ایک بھی تیل بردار جہاز ونز ویلا کی طرف بڑھا تو اس کو اڑا دیا جائے گا لیکن ذریعے کہتے ہیں کہ ایران نے واضح اور دو ٹوک پیغام دیا تھا کہ اگر کسی ایک بھی جہاز کو نقصان پہنچا تو خلیج فارس سمجھ تمام جتنے بھی انسٹالیشن ہیں امریکنز کی ان کو بھی نشانہ بنائے جائے گا اور اس کے ساتھ ہی جو آب حرمز ایک مثلا وہ بحری آبی گزرگاہ ہے جو دنیا سے تقریباً دنیا کا بیس فیصد تیل وہاں سے گزرتا ہے تو اس کو روک دیا جائے گا اور پھر امریکہ کے لیے مشکل ہو جائے گی اور ہمارا یہ کلیر میسج ہے اور آپ نے دیکھا کہ عراق میں جو امریکی وہ جو اڈا تھا اس پر نشانہ برائے گیا تھا ایران کی طرف سے اس کے بعد سے امریکہ نے خوف محسوس کیا اور فرس ٹیم ایسا ہوا کہ ایران نے امریکی پابندیوں کو ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنے تیل بردار جہاز ونز ویلا پہنچے اور ونز ویلا نے ویلکم کیا ایرانی پرچم لے رہا ہے اور اس تیل کی آپ کو پتہ رہے ہیں کہ دنیا میں جیتے بھی ٹریڈ ہو رہی ہے وہ آئل ورسز جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں ڈالر میں شفٹ ہو رہی ہے لیکن ایران نے ڈالر وصول نہیں کیا نہ ہی ونز ویلا نے جو ہے ڈالر کے ذریعے جو ہے اس تیل کی پیمنٹ کی بلکہ نو منس ہونا ایران کو بھیجا ہے یعنی کہ ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ایک خطے کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی آپ کو جو بتانے والی بات ہے جناب محمد بن سلمان نے عراقی وزیر اعظم کو فون کیا اس کو مبارک بات دی اور کہا کہ وہ جو معاملہ رکا تھا بیکٹوڈ ڈپلامیسی کا ایران کے ساتھ قائنلی آپ ہمیں اس حوالے سے معاملت کریں مدد کریں اس کے ساتھ ہی عراقی وفات اس وقت جو ہے ریاض میں پہنچ چکا ہے اور اس سلسلے میں بات چیز چل رہی ہے اور یہ ایک بڑی یعنی کہ بیٹوڈ ڈیویلیمنٹ ہو رہی ہے جو پاکستان سمیت دنیا بھر کے لیے ایک اچھی بات ہے کہ اگر ایران اور سعودی عرب کے درمیان معاملات سیٹل ہوتے ہیں اس خطے میں امریکن مداخلت ختم ہوتی ہے اور سعودیوں کو بھی یہ لگتا ہے کہ ان کی حکومت نہیں جاتی اور سعودی سٹینڈ لیتے ہیں تو یہ ایک بڑے بڑا بریک تھرہ ہوگا اور کیونکہ اس وقت سعودی عرب اس وقت فیننشلی بہت بڑے بہران کا شکار ہو چکا ہے اور اس وقت اس حج کے بھی مطلب ہے امکانات کم ہو چکے ہیں جو سعودی عرب ہے اس کے جو بجٹ ہے اگر اسی ڈالر فی بیرل تیل فروغت ہو عالمی مارکیٹ میں تو تب وہ اپنے آپ کو مینٹین رکھ سکتا ہے لیکن اس وقت دنیا میں جو ٹریڈ ہو رہی ہے آئل کی وہ تقریباً چالیس ڈالر فی بیرل ہے تو اس وقت سعودی عرب بہت معاشی مسائل کا سامنے ہے اور تقریباً اس کے جو ریزرف تھے وہ سات سو ڈالر سے کم ہو گئے تقریباً چار سو کے قریب پہنچ چکے ہیں اب سعودی عرب کیلئے ممکن نہیں ہے کہ وہ یمن جنگ کو مزید آگے بڑھا سکے تو یہ ایک اہم ڈیویلمنٹ سامنے آئی ہے کہ عراقی وفات عراق دونوں کے درمیان ایک بریج کا کردار ادا کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ اس ٹینشن کو ختم کیا جائے اور اس جنگ کا ختمہ ہو جو یمن میں چل رہی ہے اور خطہ میں پروکسی وار چل رہی ہے اگر یہ ختم ہوتا تو اس کے سرات پاکستان پر بھی ہوں گے عالم اسلام پر بھی ہوں گے اور یہ خطہ جو ہے امریکی اثر و نفوس سے پاک ہو جائے گا تو یہ ایک بڑی خبر تھی اس کے ساتھ ہی آپ سے ڈسکس کرنا ہے جناب کے چین اور انڈیا کے درمیان جو ٹینشن ہے وہ تقریبا جو سوچ رہے ہیں کہ جنگ میں بدل جائے گی میرا نہیں خیال اور میرا یقین ہے کہ چین اس حد تک نہیں جائے گا نہ ہی انڈیا جائے گا بلکہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے گا البتہ پرائی شادی میں وہی عبداللہ دیوانے والی بات ہوگی کہ ہمیں اتنا خوش نہیں ہونا چاہیے کہ جناب چین جو ہے ہمارا بدلہ لے گا چین آگے جائے گا چین کی جو ٹریڈ ہے انڈیا کے ساتھ اگر وہ کاؤنٹ کیجئے وہ آپ کو ٹریلین ڈالر میں ملیں گی تو لہٰذا چین اس سے بڑھ کر آگے نہیں بڑھے گا نہ ہی چین کی فیور میں ہے یہ جنگ کیونکہ چین جو ون بیلٹ ون روڈ کا منصوب ہے وہ ہوتا ہی تب کامیاب ہے کہ جب اس خطے میں امن ہو خطے میں امن ہوگا تو امریکیہ سے نحفوظ ختم ہوگا اور چین کا جو مقابل ہے وہ اس خطے سے آؤٹ ہو جائے گا تو چین ایک نئی جنگ کا آغاز نہیں کرے گا نہ ہی چین کی پالیسی کا حصہ ہے چین ہمیشہ اس پورے خطے کو جو ہے پاک دیکھنا چاہتا ہے اور اس کی اگر خطے میں امن ہوگا سکون ہوگا تو اس کی ٹریڈ بھی ہو سکے گی اور اثر نفوظ بھی ہوگا اور دنیا کے دوسرے ممالک سے بھی کنیکٹڈ ہوگا تو یہ بات جو ہے صابر شاکر صاحب اور دوسرے جو کر رہے ہیں جناب اندر کی خبریں جنگ ہے فلاں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے سالسی کی پیشکش کی تو موڈی نے اس کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ ہمیں کسی سالسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ وہ اس ماملے کو جو ہے بامی نیگوسییشن کے ذریعے حل کر لے گا تو انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے تب تک اجازت اللہ حافظ و ناسر